اعتبر نہیں نمبر دو روزہ عرفات کے دن کا روزہ اچھا یہاں پر بھی ایک بات یہ بتا دی جائے کہ جن تاریخوں میں اسلام میں رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو تو واجب جن تاریخوں میں اسلام میں روزوں کی بہت تاقید آئی ان تاریخوں میں غسل کی تاقید نہیں اور جن تاریخوں میں غسل کی تاقید آئی اس میں روزے کی تاقید نہیں صرف یہ عرفات کی تاریخیں ہیں جہاں دونوں جمع ہو گئے ہیں معصوم کی حدیث سنت روزوں میں سب سے اہم چار روزیں ہیں وہ چار نام ابھی میں لے بھی چکا ہوں رسول خدا کی ولادت رسول خدا کی میراج وصل میں تو مبس عید دہول عرض عید خدیر چاروں دن کا روزہ کتنا اہم غسل نہیں اور دوسری جانب جہاں اہم اہم غسل ہے عید بقرید ماں روزہ نہیں ہے لیکن یہ عرفات کا دینے ایک ایسا دینے کہ غسل بھی معتبر ہے روزہ بھی مستحب ہے البتہ یہاں بھی ایک عجیب بات کہہ دوں بہت جلدی جلدی وقت نہیں ہے تین مسلسل تاریخیں ہیں غسل میں تو تینوں روزہ میں عجیب بات تین مسلسل تاریخیں یہی تین ایک دن کا روزہ بہت زیادہ سواب ہے دوسرے دن کا روزہ آدھا مستحب ہے آدھا مقروح ہے تیسرے دن کا روزہ حرام ہے آٹھ زلج زلج کے پہلے نو دن کے روزے مستحب ہیں تو آٹھ زلج کا روزہ مستحب ہے نو زلج روزہ مستحب ہے لیکن ان لوگوں کے لئے مقروح ہے یعنی سواب کم ہے جو عامال میں کمزوری محسوس کرے گی اور تیسرا دن بقرہید کا آ گیا بقرہید میں روزہ حرام ہے تین تاریخیں ایک دن روزہ مستحب ہے ایک دن روزہ آدھا مستحب آدھا مقروح ہے ایک دن روزہ حرام ہے تو خیر جو لوگ تیسری کٹیگری میں ابھی نہیں آتے ہیں ان کے لئے کل کے روزے کا بھی سواب ہے یہ ہو گئی دوسری بات غسل روزہ اب تیسری اور آدھا